مین پاور جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی ٹکنالوجی اس کے پر چینہ نے پچھلے دنوں بہت سبردست تفسرہ کیا اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن گیا ہے تو سی پیک اگر نشانے پہ آ گیا تو اس کا مطلب جائے کہ آپ کسی بھی دن اس پیس ٹائم پیریڈ کو وار ٹائم میں تبدیل کر سکتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بہت پھر خوش آمدید چین اور انڈیا نے لداخ کے حوالے سے جو وہاں پہ کشیدگی جاری ہے اس حوالے سے جو اقدامات جاری ہیں اور ایک اطلاع یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے جو ہے اپنی فوجیں پیچھے اٹانے پر جو ہے اتفاق کی ہے لیکن دوسری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک معاملہ اسی طریقے سے سٹینڈ سٹل ہے اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس خطے کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے اس حوالے سے ہم کریں گے بحث اور یہ سب لداخ کو لے کے کچھ عرصے سے جو ہے پوری مومنٹ وہاں پہ بہت بڑی بلڈ اپ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس لیے ہو رہا ہے سی پیک کا راستہ روکنے کے لیے ہو رہا ہے اور آگے چل کر یہ کس حد تک جو بھارت ہے اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس بات اس سارے ایشیو کے پر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ بے آب ہو گیا خالی علاقہ تھا ریسنٹلی کیوں وہ پنگا کہا جاتا ہے کہ ایک چار رکنی جو کوئڈ جو بنا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موڈی بانڈ کوئڈ ہے جس میں جاپان اسٹریلیا انڈیا اور امریکہ یہ چار ممالک شامل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈو پیسے کریجن پہ اپنی ایک منوپلی کو قائم کریں اس میں دو ممالک ایسے ہیں کہ جو پیسے دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مطلب چاپان پیسے دے دے گا اور جو اسٹریلیا کی جو ایبیلٹی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ جزیریں ہیں جہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے مین پاور جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی ٹیکنالوجی اس کے پر چائنہ نے پچھلے دنوں بہت سبردست تفسرہ کیا اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلاح خریدنے والا ملک بن گیا ہے اب اس کے ہوا یہ ہے کہ یہ جو آگست کے اندر جو ان کا پاس میں ہوا تھا اس آگست کے اندر تقریباً کوئی بیس سپائی وہ کہتے ہیں چینیز کے ہم نے مارے ہیں انڈیا کے اچھا دوا کیا ہم ہاں دوا کیا ٹونٹی انڈیا بھی کلیم کرتا ہے کہ ہماری جو ٹونٹی کیلٹیز ہوئی ہیں اور کوئی ایک ہزار کلومیٹر کا وہ سارا ایڈیا جو ہے اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر آگست کے اندر ایک پل ہے جس کے اوپر لڑائی ہے وہ پل انڈیا نے جیسے کہتے ہیں فاسٹر بومنٹ اف ٹرپس کے لیے ایک پل بنایا تھا اوکی اس طرح پاہر سے ہوا ہے بات امریکن چاہتے ہوں گے کہ وہ پل انڈیا جیلا کے دی ہے اس پل کے اوپر تھا کہ آپ اس پل کو خدم کرتے ہیں چینہ کے سب سے اوپر لڑائی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں پر فاسٹر بومنٹ آئے جہاں کلائش ہو راجناس نے بیان دیا ہے کہ دو دھائی گھنٹے پانچ سو پانچ بچ کے ترتالیس منٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ انڈیا کا جو کلائم ہے اس پہ تو کبھی بھی نہیں باپس جائیں ہیں لیکن عثمان صاحب اصل چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خجرات سے جو سڑک گوادر تک آئے گی اس سڑک کے ساتھ اگر انڈین انفرنس آ جاتا ہے تو وہ سڑک بالکل ویسے ہی ہو جائے گی جیسے کارگل کی دو چوٹیوں پہ پاکستانی کارگل میں جا کے بیٹھے تھے تو سیاہ چین کا رفتہ رک گیا تھا اور وہ یوں اس کے نشانے پہ آ گیا تو ہم سب پوری سی پیک نشانے پہ آ جائے گی تو سی پیک اگر نشانے پہ آ گیا تو اس کا مطلب جائے کہ آپ کسی بھی دن اس پیس ٹائم پیریٹ کو وار ٹائم میں تبدیل کر سکتے ہیں اور وار ٹائم میں نہ بھی ابرز آپ تبدیل کرے تو آپ اس کے ذریعے انفلٹریٹری بھیجنا شروع کر دیں تو آپ کتنی دیر تا آپ کر سکتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویدر کنسٹینٹ اتنے زیادہ ہیں سردی اتنی زیادہ ہیں حالات اتنے خراب ہیں پورے علاقے کے کہ آپ مستقل طور پر وہاں پر پڑھیں نہیں اس تک آپ سارا چیک پوستے لگا رہے ہیں اور یہ سلولیس کرتے رہے ہیں آپ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو چینک ایوالانچیز آ جاتی ہیں اور وہ پوری کی پوری بہا کے لے جاتی ہیں اور بندے کیا مکان آرچیز گر جاتے ہیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگتہ ہے جب سے چینہ لاداک سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے پاکستان کی ہوایاں اڑ گئی ہیں وہ سوچ رہے تھے چائنا بھارت کے اوپر بھاری پڑے گا مگر پچھلے اتنے مہینوں سے پاکستان سوچتا ہی رہ گیا اور چائنا کچھ نہیں کر پائے کیونکہ بھارت نے جواب اس طریقے سے دیا ہے چائنا اور پاکستان دونوں کی ہوایاں اڑی پڑی ہیں اب پاکستانیوں کے چہرے دیکھنے لائک ہے کس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں چائنا ایک شکتی چالی دیش ہے بھارت کو اجھوکنا پڑے گا جبکہ سچا یہ چائنا نے اپنے پیر کچھنے چالو کر دیا ہے اور یہ پاکستان کو بات حجم نہیں ہو رہی اور یہ ساتھ ساتھ کچھ چائنا کے ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے بھارت کے پاس مہین پاور ہے اور بھارت سب سے زیادہ ہتھیار خرید رہے مگر پاکستان ایسا دیش ہے سچائی دیکھنے کے بعد بھی مکر رہے اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ چائنا انڈیا کے پر دواب بنا دے گا اور انڈیا پیچھے ہٹ جائے گا اور ہو گیا اس کا اُلٹا چاروں طرح سے دنیا میں بدنامی کھانے کے بعد اب چائنا پیچھے ہٹنا چالو ہو چکا ہے جس کو دیکھ کے پاکستان کو سمجھ نہیں آرہا اپنے اب بھوکی کس طریقے سے طرف داری کرے مگر یہ سچ ہے کہ چائنا پیچھے ہٹ رہا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے سارا شیطر بھی کھالی ہوگا دھنیواد